اس نے سر ہمارا بی بی کو چھیل رہا تھا یہ دیوار پر چھڑا تھا نا دوپیر کو ٹیم تا دیوار پر چھڑ گیا میں نہیں تھا میں نے در دیاری کر رہا تھا ہمارا دو بیٹی تھا وہ میں نے ادھر امروالا مندرہ سا ہے روحے والا نالے پہ ادھر میں نے داخل کیا وہ ٹٹھر گاؤں یہ ادھر میں نے وہ داخل کیا ہوا پھر میں جب شام کو بھی آیا تھا پانچ بجے اس نے مجھے بی بی نے بتایا اس نے گلے کیا شوا کیا تھا کیا بتایا اس نے یہ بتایا تو یہ ہمارا دیوار اس نے چالان کہ وہ آگی اندر اور آپ بھی نہیں تھا اور بیٹی بھی نہیں تھا وہ تو سبق گیا تھا قرآن پاک کا اور پھر میں نے اس کو بولا چلو ٹھیک ہے میں اس کو سمجھا رہا ہوں وہ بھی شادی شدہ تھا ندیم تو پھر کیوں وہ ایسے کر رہا تھا کس نے وہ تو سر ہرد میں کا اپنا دل ہوتا ہے اس کو تو میں پھر سر کام پہ گیا تھا صبح جب صبح میں کام پہ گیا تھا تین دن چار دن بعد اس نے پھر یہ ارکت کیا ہوا جب اس نے پھر ارکت کیا ہوا میں اس کو گھر گیا اس کا بی 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 دروازے سے نہیں کس نے بتایا دو تین دن بعد پھر بی بی نے بتایا بی بی نے بتایا سر امارا بی بی ادھر ہی تھا اچھا کیا کہا ہوتا بی بی نے بتایا تو یہ ہمارا جب وہ دیوار چالان کے آ جاتا ہے وہ مجھے چیڑ رہے اچھا وہ مجھے ساتھ وہ کبھی ادھر سے ہاتھ لگاتا ہے کبھی ادھر سے ہاتھ لگاتا ہے لیکن مجھے اس طرح کرو مجھے ادھر سے بجوا دو اچھا مجھے ادھر سے نکال لو میں نے بولا سبر کرو خیر میں اس کو سمجھا رہا ہوں اب بھی غریب آدمی تھا سر مان آدمی تھا ادھر بچہ تھا پیچھے مزدور ہی نہیں تھا تو اس کے خاطر میں نے بولا چلو ٹھیک ہے سبر سبر پھر سر میں اس کو گھر گیا ہوا وہ کے ساتھ میں بی بی پی چلا گیا دونوں گئے تم میع بی بی دونوں گئے اس کے گھر چلا گیا اس گھر چلا گیا اس کا بی بی کمریں کے ساتھ تھا اس کو میں نے بولا با جی یہ دیکھو تمہارا میع جو ہے اس نے یہ دو دپ اس نے یہ عرقت کیا ہوا لیکن ہم اس طرح آدمی نہیں ہیں اور نہ ہمارا بی بی اس طرح ہے اس کو سمجھا دو اس نے بولا چلو اس کو باپ کو میں پھون لگا رہا ہوں میں یہ سمجھا رہا ہوں اس کے گر میں آ کہتے ہیں بی بی نے اس کی دکھا وہاں پہ خود نہیں تھا وہاں میں پہ方 بازار کی تھا کہ بی بیے کو آپ کو شکایط خ statistا ہے کہ اس کو باتا ہے پھر میں آیا گروہ پھر میں کیاپن کی ابوبی کو اس کا فوجات Marvin اس کا ابوبی کوzelf!!!! ہے ابوبوبی اس کا فوجات کر رہا غرارہ اس کو ابوبی کو اپن کو بھی اور اس کو سمجھا رہا ہوں پ پھر اصنیرا ہی گر کیا doseب نہیں آیا اس نے پیچھے سے پکڑا تھا اور سارا کپڑا مپڑا اس نے پاڑ دیا اور پھر کمرے میں ہمارا بی بی اس نے دروازہ تیسری بار تمہارے مطابق حملہ کیا تیسری بار سر یہ کام ہو گیا اچھا تو تم نے تیسری بار دو بار بھی صبر کر لیا پولیس ہوتا ہے پشاور میں بھی پولیس ہوتا ہے تو ادھر بھی پولیس ہوتا ہے بلکل ہے سر پرچا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو کیوں نہیں کیا کسی کے پاس یہ میں کسی کے پاس نہیں گئے یہ میں نے بڑا غلطی کیا پھر میں سر میں کپڑا اس نے پاڑ دیا اور اساتھ میں وہ زیادتی بھی کیا ہوا جب میں اس کو گھر گیا ہوا اس میں گھر آگیا یہ شام کو ٹائم تھا ہمارا بی بی نے دروازہ بند کیا اور میں نے اس کو آواز نکالا بہر سے اس نے دروازہ کھولا بہر آگیا اس نے مجھے کپڑے دکھایا تو اس نے ہمارے ساتھ اس طرح زیادتی بھی کیا جو اور یہ ہمارا کپڑا دیکھو کتنے دن بعد بی بی کو اس کی بی بی کو بتانے کے کتنے دن بعد یہ وقوع ہو گیا پھر میں کپڑا بھی اٹھا کر اور می بھی چلا گیا اور اساتھ میں بی 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 بھی چلا گیا پھر گیا حبی؟ پھر گیا خدا کے قسم میں اللہ کو جواب دیتا ہوں سر پھر میں اس کو گھر گیا ہوا اس کو میں نے بولا یہ دیکھو تمہارا میاں کا یہ کام ہے میں ایک بار آیا تھا تمہارا گر دوسرا بار میں پھر گیا یہ دیکھو یہ ہمارا بی بی کا کپڑا بھی اس نے پاڑ دیا اور ساتھ میں جھو تا ذیادتی بھی کیا ہوا لیکن اس کا آخری وار لیں گے اس کا آخری چانس ہے پھر اس نے بولا ٹھیک ہے وہ جب آجائے گا وہ دکان پہ گیا ہوا جس کے پاس ملازمت کرتے تھے اس سے نہیں بتایا وہ نہیں تھا سر اس کا نام بھی مجھے پتہ نہیں تھا ہون بھی نمبر بھی نہیں تھا اس کے ساتھ ہمارا کوئی کانٹک نہیں تھا تو پھر ملازمت کیسے کرتے تھے اس کے پاس جس کے پاس رہتے تھے جس نے جگہ دیا ہوئے وہ ڈاکٹر تھا اور وہ ڈیپینٹس میں رہتا ہے لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا سر سچ بات ہے وہ بات یہی ہے تو در عزت کا سوال تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا میں نے غلطی کیا میں مانتا ہوں پھر سر اس نے کپڑا پاڑ کے میں اس کو گھر گیا ہوا اس کا بی بی گھر سے کمرے سے نکلا یہ دکان پہ گیا ہوا میں نے اس کو بولا با جی یہ تمہارا میاں کا یہ کامی ہے اس نے ہمارا بی بی کا کپڑا پاڑا اور ساتھ میں زیادت کیا زیادت کی تھی زیادت کی تھی پیلے دو بار تو نہیں دو بار نہیں کیا ہوا اس vor زیادت کی ہو کہ کیا زیادت کی کوشش کی ہے نہیں کیا ہوا مجھے بی بی نے کسم کایا تو اس نے ہمارے ساتھ اس طرح زیادت کی ہوئا پھر سر میں نے ده سے اس کو گھر گیا ہوا اس کو کپڑے دکھایا اس کے بعد میں جب میں اس کے گھر سے نکلا تو یہ موٹرسائیکل پہ آ گیا اس کو میں نے بولا با یہ سنتیم کھرؤ endeavors لیں گے یہ ہمارے بی بی کا کپڑا ہے اور یہ دیکھ لو ندیم کو کہا اس کا بی 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 ادھر کڑا تھا اس نے وہ بھی باگ کیا گیا اس نے یہی سوچا تو یہ لڑ جائے گا میں نے کچھ لی اپنا گھر آگیا کیا کہا آخری بارنگ پھر بھی آخری بارنگ لے دیا کہ اب بازہ جو بی بی میں نے دی دیا سر پھر اتنا بڑا کام ہو گیا پھر بھی پولیس کے پانچ نہیں گیا اسے پکڑوایا نہیں اسے لڑا بھی نہیں نہیں سر کیوں پانچ بار سر میں پاس کچھ بھی نہیں تھا سچ بات ہے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ادھر مزدوری کر رہا تھا بچوں کو روزی کامایا تھا کبھی تیاری مل رہا تھا کبھی نہیں مل رہا تھا اور ادھر سے لیکن ایسے کوئی بھی کر لے گا کہ تمہاری اگر بات سچ ہے تو ایسے کوئی کرے گا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کچھ نہ کرے نہیں کوئی نہیں کرے سر کرنا چاہیے اس کا بندوبست کرنا چاہیے اس کا پولیس کو بتانا چاہیے کانون بنا ہوئے اسے گرفتار کرانا چاہیے تو کیوں نہیں کرایا میں نے نہیں کرایا سر میں نے بڑا غلطی کیا پھر اس سے بات کیا پھر اس کے پانچ بار ندیم کیا کہتا اس وقت جب تم نے بات کیا موٹر سیکل پہ آگیا جب میں نے اس کے ساتھ بات سیکل پہ آگیا اس کو میں نے یہ بات کر رہا تھا میں نے اس کو بی بی کا کپڑا ادھر پینکا اپنے بی بی کو میں نے بولا یہ دیکھو بھئی آپ نے ہمارا بی بی کو کپڑا پڑا اور اس ساتھ میں یہ زیادتی آپ نے کیا یہ آپ نے کیوں اس طرح کیا ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ ہے نہ کوئی ہمارا آپ کے ساتھ زمین کا معاملہ ہے نہ پیسے کا معاملہ ہے اچھا اس نے دیکھ لیا تھا اور تمہاری بی بی کھڑی ہے گھر کے پر دروازی اس کا گھر سے پھر بھی آگیا پھر میں اس کو گھر سے جب نکل لگا لیکن جس نے زیادتی کیا ہو تو وہ کیسے آ سکتا ہے مطلب جب کھڑے ہو وہ تو وہاں سے بھاگے گا یا سائیڈ پہ جائے گا تمہارے پاس کس طرح سے آگیا زیادتی کے بھی ہمارے گھر نہیں آیا سر وہ اپنے گھر میں ہے تمہیں دیکھ کے بھی کیسے آگیا وہ موٹرسیکل پہ آگیا دکان سے اور میں اس کو دروازی سے جب نکلاتا تو وہ موٹرسیکل پہ آگیا میں نے اس کو سب کچھ دکھا دیا کچھ کہا نہیں کوئی تپڑت اوپڑ نہیں مارا سر میں نے سچ بات ہے سر ادھر ہمارا پیچھے بی بی تا اس نے بولا چوٹا چوٹا بچہ ہے یہ سنے یہ تو کوئی نقصان دے دے گا چھوڑ دو بس کچھ نہیں کیا سر گالی مالی نکالا سچ بات ہے نکالا اس نے بولا چلو میں آ رہا ہوں آپ کو گھر بس یہ بات اس نے کیا اس نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا اس نے بولا میں آپ کو گھر آ رہا ہوں اور میرے سے غلطی ہو گیا یہ بات اس نے کیا سر میرے سے غلطی ہو گیا میں نے بولا میرے گھر نہیں آنا آپ کو میرے گھر دوبارہ نہیں آنا بس میں نے آپ کو ایک بار پھر سمجھا دیا میرے گھر نہیں آنا میں سب سامان اٹھا کر میں صبح چلا جاؤں گا وہ وہاں پہ کیا کرتا تھا وہ بھی ملازم تھا سر چوکیداری کر رہا تھا اور ساتھ مدر سے اس کا جو صحابہ اس نے گراس مراس لگا ہوا پودر مودے اس کو پانی مانی لگا رہا تھا اس کے بچے کوئی نہیں تھے نہیں نہیں شادی ہوئی تھی اس کی کس کا اس کی ندیم کی میں بی بی ادھا رہتا تھا کوئی پتہ نہیں ہے سر اس کا بچے جوان تھے نا یہ آہ جوان تھا سر پھر میں چلا گیا میرا خدا کے قسم میرا بی بی رونے پہ لگ گیا اس نے بولا میرا پیچھے بی بچے اس طرح کرو مارا سامان پیک کر دو گھر چلا جاؤ پشاور چلی جاؤ یہ گھن چھوڑ دو بس ادھا چھوڑ دو کام مام میں نے بولا تم بھی ساتھ چلو مطلب اس نے کہا کہ چلیں ہم یہاں سے یہ کام چھوڑ دو یہاں سے بس چھوڑ دو میں نے بولا اس نے اتنا بڑا زیادی کیا تو پھر میں کس طرح اس کو چھوڑ دو پھر اس نے جو تھا چوتھ دا پسر میں نے یہ آیا تھا لیکن دوپیر کو ٹائم دروازے میں میں نے جب چلان مارا چلان مار کی اس نے پھر سر یہ زیادی کیا پانچ دب اس نے ڈوٹل زیادی کیا وہ سر عمارہ کے پھر نہیں نہیں اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی کیا اس کے بعد کب ہوا ایک تو تم نے کہا وہ تین دن پہ جب تم شکایت کر کے آیا توسری بار بی بی کو اس کی تیسری دفعہ کیا ہوگا تیسری دفعہ تم چلے گے وہ بھی مل گیا ندیم بھی مل گیا اس کے بعد پھر آیا اس کے بعد سر ایک بار پیرایا ایک بار پیرایا تھا جب ایک بار پیرایا تھا تم گھر نہیں تھے میں نہیں تھا سر میں نے دیا لی کر رہا تھا سچ بات ہے اللہ کو میں جواب دیتا وہ کتنے دنوں بعد آیا یہ تو کم از کم پانچ دن بعد پر یہ کام اس نے پھر کیا ہوا دوپیر کے ٹائم وہ دوپیر کو ٹائم آتا تھا رات کو تو میں گھر تھا پھر اس نے یہ کام کیا ہوا سر چوتہ دپا جب اس نے چوتہ دپا یہ کام کیا ہوا سر پھر میں نے ڈر لگ گیا میں نے ڈر لگ گیا میں نے بولے سنیہ تمہارا بچوں کا یہ نقصان پہنچے گا تو چوتھ دفعہ وہ آگیا اس نے پھر یہ کام کیا ہوا ہمارا بی بی کے ساتھ اس نے یہ زیادی کیا ہوا تو پھر بھی میں نے اس کو بولا بس چلو سامان بند کر دو اللہ کے قسم میں نے سامان مامان پیک کیا ادھر میں نے رکھا میرے پاس پیسہ نہیں تھا میرے پاس پیسہ نہیں تھا وہ ادھر پھن possessions نے بھائی کو میں نے خ پھر پھ Professor کو پھر پھر آگیا خود پھر آگیا ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا پھر خدا کے قسم میں نے اپنے بیوی بچوں کو سامان پیک کی پیشاور بیجا میں بھی پیشاور چلا گیا اس کے ساتھ اس نے میں نے ادھر چوڑ دیا اور جو ہمارے ساتھ یہ لڑکا ہے وہ اس کا مارا سے پیچھے اس کا پاپتا نہیں وہ جب آتا تھا مطلب تمہاری بیوی اس سے کوئی مارتا نہیں تھا شور نہیں ڈالتا تھا لوگوں کو کٹھا نہیں کرتا تھا ادھر کوئی بھی نہیں تھا سر یہ پاہرم جوتا نا ادھر آس پاس گھرے نہیں تھا اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا سر ایک پاہم تھا وہ بھی کپی دور تھا ایک ندیم کا پاہم تھا وہ بھی اس طرف تھا ہمارے سے باہر تھا وہ تو اس کا اپنا پاہم تھا اس کا بی بھی رات کو دن کو نہیں تھا وہ ڈی پینس میں کام کر رہا تھا سپائی مپاہی گھر اور جہاں پہ کام کرتے تھے اس بندے کو بھی نہیں بتایا اتنی بار وہ آئی جا رہا ہے کسی کو میں نے نہیں بتایا